مدبردیش کی مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو کے نردیش کے بعد بھی نوگاؤں شہر میں خلے آم ماس مچھلی مرگا بریانی کی بکری ہو رہی ہے دکاندار نہ صرف خلے بازاروں میں ماس کو بینچ رہے ہیں بلکہ مندر کے آسپاس اور ودیالیوں کے آسپاس بھی ماس مچھلی کے بکرے کے آروپ لگ رہے ہیں سارو جنے کے ستھانوں پر ہو رہی اس بکری سے پریشان ہندو سنگٹنوں نے اب پرشاسن کو گیاپن سوپتے ہوئے آندولن کی چیتاب دی دی ہے وشو ہندو پرشت کے جلا سیوجد دھرمیندر سنگھ پرمار نے آروپ لگائے ہیں کہ پرشاسن ان کی مانگ کو انسنا کر رہا ہے انہوں نے تحصیل جا کر مکھمندری کے نام ایک گیاپن سوپا اور کہا کہ سمجھ رہتے اسے بند کرائے جائے انیتھا ہندو سنگٹن اس کو لے کر اگر آندولن کے لیے مجبور ہوں گے آج ہم لوگوں نے ملکے ایسٹیم کے نام کے گیاپن دیا ہے اور ان کو بھوٹ میں بتایا بھی گیا تھا کہ آج ہم لوگ گیاپن دے رہے ہیں اس کے باپ جو دی بھی اپستت نہیں رہے انہوں نے آرائی صاحب کو بھیجا ہے اس کے لیے لیکن ہم نے پھر بھی مان نکر لیا کہ چھلیے ٹھیک ہے انہوں نے بولا ہے ہم نے سب لوگوں نے ملکے کوئی گیاپن دیا ہے اور ایک آسواسن انہوں نے دیا کہ یہ خفتے کے اندر یہ ساری چیزوں کو نراکن کیا جائے گا آگنا تھا اس کے بعد پر ہم اگراندلو کریں کیا بندو ہے آپ کے بندو یہ تھی کہ جیسے مدفعہ ساسن نے کھولے میں مانی ڈاکٹر موہنی آدھا جی نے سکت آدھیس کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نگر میں نگر یا نگر آس پاس کے پوری چھت میں میرے پرکھنڈ میں پرکھنڈ میں کہیں بھی کھولے میں ماس انڈا بریانی یہ ساری چیزیں نہیں ہونے چیزی جو ہمارے یہاں نگر نوامیت کھولے طور پر جیسے مندروں کے بغل میں پرسسٹن کو دیکھ لیجئے تو آپ وہاں پہ بریانی کے ٹھیلہ کھولی لگا جا رہے ہیں میری بہن بیٹیاں ماتا ہیں جی سب لوگ پویا کرنے آتی مندروں میں وہاں پہ ہٹینڈالی ہیں ایسے ہی کئی بندوں ہیں جیسے سنجادال میل کے سامنے گلس سکولے سامنے گلس کی بیٹیاں کی سکول ہے اس کے سامنے بریانی کا ٹھیلہ لگاتی ہیں چوراہے پہ چوراہے پہ آپ دیکھئے تو ساری برکب پوری گلی میں ماس ہی ماس ہیں پارا سے میڈکری سامنے یہ لوگ پتہ نہیں کب سے یہ یہاں پہ مرگا مرگاون کو بیچ رہے ہیں کاٹ کاٹ کے وہیں سے سب کا ہمارے ہندو ماتو بہناؤں کو نکلنا ہوتا ہے اور ساسن کو اس چیز پہ آغد بھی ہے کہ مطفرس ساسن کا یہ آدھے سے اس کی بات بھی انہوں نے کوئی حسن چھپ نہیں کیا تب جا کے بھی سندو پرسو پہندل آگے آیا ہے